اسلام علیکم جی میں ہوں مبین افتر ایم اے ایوری ون ڈبل فور سے جیسا کہ آپ سب دوستوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ سنڈے کے دن دس دسمبر کو قرآن دازی کی جائے گی تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج ہم لوگ پہلی قرآن دازی جو ہے وہ پہلے پارلو کی کرنے لگے ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ کچھ شبری آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ایک برڈ کی نہیں ماشاءاللہ دو برڈ کی قرآن دازی ہوگی جی ایک برڈ کی ایک پرچی نکلے گی دوسرے برڈ کی دوسری پرچی نکلے گی جی تو سب سے پہلے میں سب دوستوں سے تارف کروا دوں جو کسی تارف کے محتاج نہیں ہیں دونوں میرے استاد ماشاءاللہ بلال بھائی اور باسس شریف تو سب سے پہلے بلال بھائی کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ بلال بھائی جو ہے وہ پہلی پرچی جو ہے وہ اٹھائیں اور لکی وینر جو ہے اس کا لکی ڈرامے جو پہلا نام نکلنا ہے پار بلو پوسیبل سپلٹ پیل فیلو اس کے لیے جو ہے وہ پہلی پرچی اٹھا کے ہمیں دیں جی بلال بھائی شکریہ مبین بھائی آپ کا یہ بھی یہ لیں جی پہلی پرچی جی ماشاءاللہ حماد کا نام ہے جی جس کا پہلا جو پار بلو پوسیبل سپلٹ پیل فیلو نکلے اس کا نام ہے جی حماد 03114371358 نمبر ہے تو کائنڈی ان سے جو ہے ان کا آئیڈی کارڈ دیکھ کے جو ہے ان سے فوراں ویڈیو کے بعد رابطہ کیا جائے گا اور ان کو برڈ جو ہے وہ گفٹ کیا جائے گا پرچی بھی کھا بھی دے گا اور ان کے طرف اگر نظر آئے گا دن ہو گیا ہماری جو سیکنڈ برڈ کی جو ناؤنسمنٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ لکی دعا لکی وینر میں جو سیکنڈ پرچی جو ہے وہ باست شریف بھائی کو میں اجازت دوں گا کہ جی وہ ایک پرچی اٹھائیں اور اس لکی وینر کا نام اناؤنس کریں مبین بھائی بہت بہت شکریہ جزاک اللہ سر اور ابھی پرچی ہم نکالنے لگے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مبین بھائی آپ کو ناؤنس کریے گا ہی نام ہے ارسلان لاہور سے 0344416424 ڈی بھائی کا آئی ڈی کارڈ نمبر جو ہے وہ بھی میرے پاس ہے ٹھیک ہے یہ میں پرچی بھی کیمرے کے سامنے بھیج رہا ہوں تو ان سے بھی آئی ڈی کارڈ ان کا ڈریس وغیرہ نوٹ کر کے ان سے بھی ویڈیو کے فوراں باعت جو ہے وہ راپتہ کیا جائے گا یہ پرچی آپ کے سامنے ہیں جی پرچی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھا تو باسک بھائی سب سے پہلے مائی کا آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ سے ہی ڈسکس کرتے ہیں آپ ہمارے جو ویورز ہیں یا نیو فینسیر جو ہیں ان کو برڈ کے مطلق کوئی ایک ٹپ بتائیں مبین بھائی جی مبین بھائی برڈ کے حعلے سے کوئی ذریع کا ٹپ 64% تم پھر میں جا گھرہ بار کر ہی ہے تو بہت سارے ڈوسکیں副 ایک ٹپ جا فرد کر رہے ہیں کوئی اتنا گبرانے والی بات نہیں ہے آپ اپنی ڈائیٹ وغیرہ ٹھیک رکھیں اور برڈز کی جو ان کو جو تیاری ہوتی ہے پورا ساتھ جو آپ نے کروانی ہوتی ہے وہ ان کی اچھی رکھیں اور اس کے بعد زڑ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا اچھا دے گا اگر کوئی بھی کبھی کے بار یہ آب ہی رہتا ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نیسٹ پلیکش کے اندر جو ہے وہ بہت اچھا زڑٹ انشاءاللہ مل جائے گا آپ نے جو چیز کرنی ہے انڈر ایج برڈ جو ہے وہ نہیں لگانے آپ نے اور پلوز ریلیٹڈ جو سیبلنگ ہو یا قزنز ہو ان کو آپ نے بریڈز کے اوپر جو ہے وہ آوائیڈ کرنا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ میرے خال میں جو کر آپ کے انڈرلیٹڈ پیرنٹس کے بچے ہیں ان کو آپ پھیرنگ کریں ان کی تو آپ کو بہت اچھے عزار کی نیسے انشاءاللہ عزار اللہ خیار اچھا جی باسٹ بھائی نے جو ہے وہ ہمیں بہت اچھی مطلب ٹپ بتائی ہے کہ آپ سب نیو فینسیلز کے لیے نیو فینسیلز کے لیے کیا سب دوستوں کے لیے یہ ٹپ ہے کہ جی آپ لوگوں نے جو مطلب سیبلنگز ہیں وہ نہیں لگانے ہیں ٹھیک ہے اس کے کلوز کزنز بھی نہیں لگانے ٹھیک ہے بلڈ لائن چینج کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے اچھے ریزلٹس ملیں گے تو اب میں ضعبت دیتا ہوں بلال بھائی کو کہ بلال بھائی جو ہیں ہمارے ویورس کو جو ہے خاص طور پر ریڈ ڈائز سروائیولز کی لیے جو ہے وہ کوئی ٹپس دیں تاکہ میرے پاس جتنی زیادہ میکسیمم کالز آ رہی تھی وہ ریڈ ڈائز بچے بھی ہمارے ریڈ ڈائز بچے پہلے دن ایکسپائر ہو جاتا ہے دوسرے دن ایکسپائر ہو جاتا ہے دسویں دن تک ریڈ ڈائز بچے ایکسپائر ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں بلال بھائی کو جو ہے مائک پکرانے لگا ہوں کہ وہ آپ دوستوں کو سب کو جو ہے وہ اپنی رائے سے اگاہ کریں بہت شکر ہے مبین بھائی لیڈ ڈائز بچے بچے جو ملتے ہیں لیکن ابھی پاکستان یا سپیشلی لہور میں جو میرے نظر میں جو چیز ہے وہ سموگ بھی ہے آپ کے سموگ سے بڑے بچے ایکسپائر ہوتے ہیں دوسری نئے فینسر کی جو بات ہو رہی نئے فینسر کیلئے ہے ایک تو میڈیکیشن پروپر جو لے تو آتے ہیں سارے لیکن طریقہ نہیں ہے دینے کا آپ کو پتایا ایکسپائر وائٹامین بھی آپ کو نمسان دیتا ہے اس کے بعد ڈائیٹ جو سوارکھوٹ کی بیسیک ہوتی ہے بہت سے لوگ ہفتے کے ایک دن اگ دیتے ہیں سردی بہت سے بہت سے بڑا ویک برڈ ہے اس کے لئے آپ کو ڈیلی ایک دیں ایک تو وہ جو گیلا دانا ہے آپ مجھے نہیں بتا آپ میں سے کہتے ہیں میں ہوں دے رہے کہ آدمی اس لیے نہیں ہوں خاص کر سردی میں ویک میں ایک دن دو دن دے لیں روزانہ نہ دیں اور دوسرا جو وائٹامین دیں آپ ملٹی وائٹامین جو ہے نا آپ کے برڈ کو ریٹ ایک سروائز کریں بڑا اہم کردار دا کرتا ہے وائٹامین میں بہت سے لوگوں کو میڈیسن کا ہی نہیں بتا جہاں سے بھی سنتے لے لیتے ہیں کائنڈی اس کے لئے سرچ کریں کسی اچھے بندے سے پوچھے ہر بندہ بتا ریتا ہے تو وائٹامین اچھے چوز کریں اور ایک وینٹیلیشن پروفر کریں ریڈ ڈائی کا بچہ دو دن کے بعد مرتا ہے ویسے تو بہتر کے انٹے کوئی بھی برڈ نکال دیں وہ مرتا نہیں ہے اس کے بعد جب بھی مرتا ہے تو آپ کی اپنی گلتی سے مرتا ہے جس برڈ رہنے ہی نے مرنا وہ بہتر کے انٹے ہیں چو بھی اس کے انٹے کے در مر جاتا ہے اس کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا وہ چاہے میں ہوں چاہے کوئی میڈیسن ہے اس کے لئے بس اتیارت ہیں جو آپ چند کریں ایک روم کو ادھرا تھوڑا سا کوشش کریں کہ حوادہ رکھیں رات کو سردینہ لگے اور مچور برڈز لگائیں اور ڈائیٹ میں آپ نے ایکس کو روزانہ کی بنیاد پر دے اور جو بھی وائٹمین یہاں کچھ دے رہے ہیں اس کی قوانٹٹی کے مطابق دے یہ نہیں ہے کہ چاروں دوائی ہیں ڈالنی ہیں مکس کر کے ان کو دے دو قوانٹٹی کا بہت سے لوگوں کو نہیں پتا تو میڈیسن لینے سے پہلے پہلے اس کی تدا قوانٹٹی کا کس سے پوچھیں اور کتنے دن دینی ہے وہ پوچھیں اور کیسے دینی ہے تو یہ انشاءاللہ میرے نہیں خیال آپ کا بڑھ کوئی بھی مرے گا ڈائیٹ بھی ہو چاہے پھر وہ کلائن پیل کر بچے کو ڈان کھل ہو بیدار کھل ہے بلال بھائی جی بیورت جیسے میں نے آپ کو آرڑی اپنی پرانی ویڈیوز میں بھی میں بتاتا رہتا ہوں کہ ملٹی ویٹامینز یا جو بھی ہے جس طرح سے لوگ آپ کو کہہ دیتے ہیں آپ اسی طرح سے فوراں پیسے خرچ کے لے آتے ہیں لیکن آپ لوگوں کو اسپیرینس ہی نہیں ہے کہ مطلب یہ چیز جو ہے وہ بچوں کو کیسے ٹھیکس کرے گی ٹھیک ہے یا کس طرح سے مطلب اس کو یوز کروانی ہے تو کائنڈی جو بلال بھائی نے ساری مطلب ریشو بتائی ہے تو اس پہ آپ انہیں عمل کرنا ہے تاکہ ریڈ آئیز بچے جو ہیں زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس سروائیو کر سکے اچھا جی ایک ہمارے پاس بھائی بیٹھے ہیں علی راجپوت اے آر ریوری سے ٹھیک ہے تو ان کی میں آل ریڈی آپ لوگوں کے ساتھ ایک لمبی ویڈیو بعد میں بناوں گا ٹھیک ہے پھلال میں ان کا طرف آپ لوگوں سے کروا دوں گے یہ جینیٹیکس میں ماشاءاللہ ایکسپرٹس ہیں تو ان سے ذرا ڈسکس کرتے ہیں حلی کیا حال ہے شکر اللہ حلی ویورز تو بتائیں کہ ویورز جو ہیں وہ جینیٹیکس کا دوستوں سے پوچھتے رہتے ہیں بہت سے لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں کال کرتے رہتے ہیں لوگ جواب نہیں دیتے اس سمیہ سے کون سے بچے نکلیں گے اس سمیہ سے کون سے بچے نکلیں گے تو کچھ دوستوں کو جو ہے وہ جینیٹیکس کا تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کس طرح سے مطلب ان کے لیے ایزی رہے گا یا وہ آپ سے رابطہ کریں ڈائریکٹلی ٹھیک ہے یا وہ جینیٹیکس آپ دوستوں کو کیسے سکھائیں گے نیکس ویڈیو میں جی مبین بھائی سب سے پہلے تو جو ایک جینیٹیک کلکولیٹر آتا ہے نا اس کا آپ کو ایڈیا ہونا چاہیے کہ آپ نے اس میں کیا چیز ایڈ کرنی ہے جو آپ کے پاس ورڈ ہے آپ نے اس کو کیسے ایڈ کرنا ہے اور دوسرا ورڈ آپ کے پاس جو آگے ریزلٹس آ رہے ہیں آپ کو اس کو بھی انڈسٹینڈ کرنا آنا چاہیے جب آپ کو ایک جینیٹیک کلکولیٹر یوز کرنا آ جاتا ہے نا تو آپ ہر پیرنگ کا اس میں سے ریزلٹ انکال سکتے ہیں دوسرا نیکس چم ویڈیوز بنا کے آپ کے ساتھ ہی ان کو گائیڈ کرتے رہیں گے جینیٹیکس کے بارے میں اور کافی اچھی اچھی پیرنگز بتائیں گے بلو ٹوز کے ریلیٹیڈ کریمین اپ لائن اس طرح کی سب انشاءاللہ انشاءاللہ جی انشاءاللہ تو میں اب دعوت دیتا ہوں علی بھائی کو علی بھائی آپ ذرا کچھ تعرف کروائیں اپنا سب سے پہلے سارے دوست جو میرے پاس ماشاءاللہ سے آئے ہیں ہم لوگوں نے انوائٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو اس قرآن دازی میں جو بھی دوست آئے ہیں چھوٹا سا ایک ایونٹ رکھا تھا ٹھیک ہے اس میں ماشاءاللہ سے آپ دوست درہ باری باری اپنا تعرف کروا دیں ویبرز کو جی اسلام علیکم جی میں امو بین بھائی آپ کا ھینکیو کرتا ہوں بلال بھائی کا جنہوں نے میں انوائٹ کیا اور باقی فرنڈز کا بھی تھینکیو کہ آپ نے انوائٹ کیا بہت اچھا لگا تو ماشاءاللہ آپ نے یہ جو کام کیا بہت اچھا کیا نے فینسر کے لیے نے فینسر کے لیے بہت اچھا یہ کام کیا نے فینسر کو لانا بڑا مائنی لگتا ہے کیونکہ نیو فینسر جو آنا اس ٹائم گھبرایا ہوتا ہے کہ یار میں جاؤں گا میرا سب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یہ ایسے ہو جائے گا جب اس کو اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں گفت کے طور پر تو اس کو اس کی قدر ہوتی ہے وہ پھر دیکھتا ہے یار اس کے ساتھ یہ چیز لگاؤں کسے لوں وہ پھر آپ سے راپتے میں آتا ہے وہ بلال بھائی سے کرے اوبین بھائی سے کرے کہ مجھے بتائیں جی اب بتائیں جی پھر آپ اس کو guide کرتے ہیں اس طرح خونسلہ بڑھ جاتا بندے کا نا تو فینسر جو وہ اس میں ہیپی رہتا ہے اس لیے میں اس جس کو اچھا گوں گا کہ یہ جو آپ نے کام کیا بہت اچھا کیا مہین بھائی تو اللہ طرح ہمیں اسی طرح ایوری کلچر کو قائم و دائم رکھیں اور میرا کام جو ہے برس کے ڈی ای 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 نی کلیکشنگ کا ہے ڈی ای لن کلیکش کرتا ہوں میں گھروں سے سیمپل کلیکش کر کے لیپ سکت دیتا ہوں آل رونڈر میرا یعنی تمام لیپس کے ساتھ کام ہے تو دوسرا میرا نام محمد علی ناصر ہے اور میرا نمبر جو ہے وہ یہ ہے 0320 140 40 22 03 20 140 40 22 میرا نام محمد علی ناصر ہے دی ای کلیکشنگ میرا کام ہے اور الحمدللہ سے مجھے ماشاءاللہ نو سال ہوں گے اس فیلڈ کے اندر تو شکر اللہ اللہ نے عزت دی ہے عزت سے نواز ہے الحمدللہ اللہ شکر اللہ باقی مبین بھائی 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 اچھے جی اب جو باقی دوست ہیں میں ان سے بھی چاہوں گا کہ آپ کو اپنا جرنلی تارف کروا دیں ٹھیک ہے اپنے کام کے متعلق ٹھیک ہے تو یہ بھائی کو مائک بکڑائی گا جی اسلام علیکم میرا نام محمد علی تاریخ جی ہے کوئی انہوں نے سنگل برڈ ہے انشاءاللہ ان سوچر ہم لوگ پیرنگ جو ہیں وہ دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ لکی ڈرامے ٹھیک ہے تاکہ کوئی نیو فینچر جو نہیں افورٹ کر سکتا برڈ تو ہم اس کو کمپلیٹ پیر دیں گے تاکہ وہ جس پیر دیں گے انشاءاللہ دینے پیر دیں گے اور اچھی تیز دیں گے کمرشل تیز دیں گے جو اس کے لئے ان سوچر سیل کرنا ہی دیو مبین بھئی تینکیو سو مچ وہ مائک آکے دی دیا گے آپ کا بھائی کو سلام علیکم مبین بہی بہت شکریہ آپ کو ہم انوائٹ کیا اور اس کو رہمنازی میں بہت خوش ہوں اللہ واللہ 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 کتلے ڈالے آمین اللہ واللہ اللہ اس طرح کی چیزیں پر وائٹ کرتا رہے ہر بندوں کو اہنا چاہیے اس طرح کی اور میرا کام پاک ڈین لائب کی طرح سے اور ماشاء اللہ میں تقریباً پانچ سال سے کہہ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا بہت شکریہ بہت شکر اللہ بات کا موائل نمبر میرا ہے 03144320495 جزاک اللہ آفتا بھائی مائک بیڈیا کا بھائی کو اسلام علیکم اسلام علیکم بہت شکریہ مبین بھائی آپ کا جزاک اللہ اپنے ایوینٹ جو ایوینٹ کیا ہے میرا نام نمان جمیل ہے میں بھی سوچ رہا ہوں انشاءاللہ ان فیوٹر میں بھی نہیں جی نہیں ویورز یہ جو جو بھول رہے ہیں سوچ نہیں رہے انہوں نے ماشاء اللہ ڈائریکٹلی پیل فیلو کا پیر لگایا ہوا ہے اور یہ ویورز کی سہلے ویڈا جو ہاتھ پر کنسول رہتے ہیں اور یہ اور یہ کسی کو نہیں بتانا چاہتے کہ میں کیا چیز بریڈ کروا رہا ہوں یہ بس مبین بھائی کی میر بانی ہے یہ بس مبین بھائی کی میر بانی ہے انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا میرا پیئر جو ماشاء اللہ بریڈ کرنا شروع کر دی ہے اسے ماشاء اللہ 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 اچھا ویورز میں کیا اسے کہتے ہیں آپ کو دوبارہ سے بتاتا چلوں جی جس بندے کی پہلی پرچی نکلی ہے جو کہ میں نے کیمرے کے سامنے آلریڈی منشن کر دی تھی ٹھیک ہے ہمارے پاس پہلی پرچی جو ہے وہ نکلی ہے ہماد کی 03114371358 ان کا ایڈی کارڈ نمبر میرے پاس ہے تو میں ان سے رابطہ کر کے ان کو جو ہے وہ پہلا انام جو ہمارا پار بلو پوسیبل سپلٹ پیل فیلو ویڈ ڈی این اے ہے تو وہ جو ہے وہ ان کو دیکھ دیا جائے گا اگر وہ میرے پاس آ کے وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے ان کو کسی بھی ٹائم شام کے کھانے کی دعوت ہے اچھا جی دوسری پرچی جو جو کہ برڈ میرے استاد کے گھر سے آیا بلال احمد سے بلال ایوری کے گھر سے ٹھیک ہے جی بلال اکرم بلال ایوری سے برڈ آیا ہوا ارسلان کا نکلا ہے جی ارسلان فرام لہور سے ویرو تھری ڈبل فور ویرو فور وان سکس فور ٹو فور ان کا نمبر ہے جی ٹھیک ہے ان سے بھی فوراں گا آپ تا کر کے سیکنڈ برڈ جو ہے گرین اوپلائن سلیٹی سبلٹ بی وان بی ٹو کا ان کو جو ہے برڈ انشاءاللہ دے دیا جائے گا ٹھیک ہے جی یہ بھی اگر میرے پاس وزٹ کرنا چاہیں دعاوں میں یاد رکھیے گا اور سب سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ جزاک اللہ خیر